لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج سے ہم تاریخ ہند کا آغاز کریں گے اب اس زمن میں جو ہسٹورینز ہیں انہوں نے ہندوستان کی اول تاریخ کی بہت کھوچ کی لیکن کوئی بازابتہ سلسلے وار تاریخ مرتب نہ کر سکے لیکن چند ایک معلومات جن کے بہت سارے سورسز ہیں بعض انفرمیشن تو کتبوں سے ملتی ہے بعض انفرمیشن سکھوں سے ملتی ہے بعض انفرمیشن امارتوں سے ملتی ہے بعض انفرمیشن ان ڈروائنگ سے ملتی ہے جو غاروں وغیرہ میں موجود ہیں تو اول اول دور کے بارے میں جسے قدیم حجری اہد کہا جاتا ہے ہندوستان میں ابتدائی انسان کی کہانی بڑی حد تک پردائے خفا میں رہی چھپی ہوئی رہی عام عقیدہ یہ ہے کہ قدیم ترین ماضی ست یگ تھا ایک ایسا اہد جس میں انسان اتمنان و مسررت کی مثالی زندگی گزارتا تھا جو تکلیف ضرورت اور زوال سے مبرہ تھی لیکن بدقسمتی سے باقاعدہ تاریخ ایسے سنہرے زمانے کی نشان دہی نہیں کرتی اس کے برخلاف تمام اشارے اس طرف رہنمائی کرتے ہیں کہ قدیم انسان جہالت اور بربریت کی تاریخی میں ڈوبا ہوا تھا اور یہ کہ انسان تہذیب کی روشنی کی طرف رفتہ رفتہ آگے بڑھتا رہا جہاں تک ہماری معلومات کا تعلق ہے ہندوستان کے قدیم باشندے شاید قدیم ہجری اہد کے لوگ تھے وہ وحشی تھے اور درختوں کے نیچے یا قدرتی غاروں میں پناہ لیتے تھے غزلہ کرنول کے کچھ غاروں میں قدیم پتھر کے زمانے کے لوگ سکونت رکھتے تھے اور اسی کو محققین نے ریسرچز نے ہسٹورینز نے تحقیق کر کے اپنی اپنی کتابوں میں جمع کیا ہے اسی طرح اس کو پری مسلمان انڈیا کی جلد نمبر ایک میں بھی صفحہ نمبر فورٹی ایٹ پر جمع کیا گیا ہے اسی طرح وہ زراد کا کوئی تصور نہیں رکھتے تھے اور آگ روشن کرنے سے بھی غالباً پوری طرح واقع نہیں تھے وہ مٹی کے برطن بنانا بھی نہیں جانتے تھے اور دھاتوں کے استعمال سے ناواقع تھے وہ شکار کے ذریعے یا اخروٹ جو قدرتی جڑی بوٹیاں اس طرح کی جو چیزیں ہیں اور پھل وغیرہ کھا کر اپنی زندگی گزارتے تھے تو شکار بھی کرتے تھے اور ڈرائی فروٹس کا استعمال بھی کرتے تھے جڑی بوٹیوں کا استعمال بھی کرتے تھے اور پھل وغیرہ بھی کھاتے تھے ان کے امن کے زمانے کے اوزار اور وحشی درندوں اور خوفناک آبی جانوروں سے جنگ کے لیے جو ہتھیار تھے وہ ہسٹورینز کے نزدیک بہت زیادہ امدہ کالٹی کے نہیں تھے بعض نے تو اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ بہت بڑے بڑے بھدے بھونڈے قسم سے تراشے ہوئے تھے لیکن ان اوزار میں آپ کہہ سکتے ہیں کلھاڑی طرح کی چیزیں بھی تھیں بھالے بھی تھے زمین کو کھودنے کے اوزار بھی تھے پھینک کر مارنے کے گول پتھر بھی تھے چاخو چھیلنے کے اوزار بھی تھے ہتوڑی بھی تھے آگ کو روشن کرنے کے لیے جو پتھر ہوتے ہیں وہ بھی تھے اس طرح کی بہت ساری چیزیں وہ استعمال کرتے تھے یہ بات قابل لحاظ ہے کہ ان اوزاروں اور ہتھیاروں کی بڑی تعداد ایک عجیب اور خاص قسم کی چٹان سے بنائی جاتی تھی جس میں سے اکثر سونا نکلتا تھا جہاں یہ چٹان دستیاب نہیں ہوتی تھی وہاں پر کسی آلٹرنیٹ پتھر سے کسی دوسرے قسم کے پتھر کو استعمال کیا جاتا تھا اس کے علاوہ دکن میں مدارس کے زلے میں اور جنوبی ہندوستان میں کڑپا اور چنگلی پٹ سے اس قسم کے بے شمار اوزار دستیاب ہوئے ہیں جسے پھر ہسٹورینز نے اپنی کتابوں میں ذکر بھی کیا ہے بعض اوقات یہ لوگ لکڑی اور ہڈی کے اوزار بھی بناتے تھے لیکن وہ چونکہ فنا پذیر تھے اس لیے وہ ختم ہو جاتے تھے کیونکہ ہڈی جو ہے وہ کھوکری ہو جاتی ہے تو وہ کوئی زیادہ دیر پا قسم کے اوزار نہیں ہوتے تھے ختم ہو جاتے تھے لکڑی کا بھی یہی حال ہے اب تو لکڑی بڑی ٹریٹڈ آتی ہے آپ جو استعمال کرتے ہیں لکڑی وہ بہت ٹریٹڈ وڈ ہوتی ہے وہ اس طرح ڈکے نہیں ہوتی پہلے زمانے میں وہ لکڑی خراب ہو جاتی تھی آخری بات یہ کہ یہ لوگ اپنے مردوں کو دفن نہیں کرتے تھے اور جلاتے بھی نہیں تھے بلکہ انہیں غالباً جانوروں اور پرندوں کے رحم کرم پر چھوڑ دیتے تھے یہ بات ہو رہی ہے سٹون ایج کی تو جب میں نے کہا نا قدیم ہجری اہد تو محققین نے ہندوستان کی تاریخ کو قدیم ہجری اہد ایک جدید ہجری ہجری اہد ہجر کہتے ہیں عربی میں پتھر کو ہجری اہد سٹون اہد ایج تو قدیم پرانا نو نیا تو اس لیے آج ہم نے بات کیا قدیم ہجری اہد ہندوستان کا دی دھو اولڈ سٹون ایج اب نیکس درس میں انشاءاللہ ہم سٹون ایج کے دوسرے مرحلے کے بارے میں بات کریں گے اور یہ قدیم ہجری اہد ہی ہے جس کو پھر ست یک کا نام دیا گیا باران یہ چند ایک تفصیلات تھی جو مختلف کتابوں میں جمع ہوئیں مختلف لوگوں نے اس پر ریسرچ کی پھر ملتے ہیں اگلے درس میں تب تک اللہ حافظ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے موسیقی